بسم اللہ الرحمن الرحیم سبر آجائے تو پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی حضرت علی نے فرمایا کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے ان لوگوں کو نہیں کہاں ملتی ہے وفاہ مٹی کے ان عسین انسانوں سے یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے حضرت علی کسی شخص پہ اس وقت تک بروسہ نہ کرنا جب تک اسے غصے میں نہ دیکھ لو حضرت علی نے فرمایا جب کوئی پریشانی نہ حال ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ دروچریف کی قسرت کر لیں مشکل ختم ہو جائے گی میں اکثر سوچتی ہوں کتنا اچھا ہے اللہ کو وزاتے نہیں دینی پڑتی کتنا اچھا ہے کہ درد بن کے سن لیتا ہے وہ بس دکھائی دیتا ہے اور دل دیکھ لے تو پھر دل پھیر دیتا ہے میں سوچی ہوں کس ہم درد کا کاندامی اثر آئے اس سے کتنا بہتر ہے اس امید کا ہونا کہ وہ اللہ ہے اللہ اور کچھ لوگوں میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ ایک دیکھ کر بھی ساتھ نہیں چھوکے کبر کی تنائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنائی کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنائی کی مضبوطی سمجھے توفان میں کشتیاں اور گمان میں ہستیاں ڈوب جاتی ہیں کچھ لوگوں میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ ایک دیکھ کر بھی ساتھ نہیں چھوکتے ہم سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنائی کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنائی کی مضبوطی سمجھ سکیں کسی کی شرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو اگر وہ سر جکا کر شلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ اور فالو کریں